فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعاز آئیے دیکھتے ہیں آج کا ایک خبرنامہ کاماتی پورا پولیس ٹیشن حدود کے علاقے عثمان باغ کے رہنے والے شیخ احمد نامی ایک ضعیف شخص کو انہی کی اہلیہ اور بیٹے نے گھر سے بے دخل کر دیا جب یہ بات ان کی بیٹی کو پتا چلی تو شیخ احمد اور ان کی بیٹی کاماتی پورا پولیس ٹیشن میں شکایت درچ کرانے گئے لیکن اسائی شنکر نے کمپلینٹ لینے سے انکار کر دیا آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات انہی کی زبانی اسلام علیکم میں میرے والد کے طرف سے آئی ہوں شیخ احمد نام ہے ان کا جو ہے ان کے جو ہے پیسے لے لے کے گھر بیز دے کے تقریباً کئی سال سے چل رہا میرے اممہ میرا بھائی یہ میرا بھائی ہے شیخ امجد نام ہے اس کا انہیں اور یہ دو بھینہ دونوں بھینہ بھی ہے ایک چھوٹا بھونے بھی ہے مرتضی نام ہے اس کا یہ لوگاں جو ہے تقریباً دو سال سے میرے والد سب کو ستا رہے اور بلتے ہیں ان کے پیر پر انجوری ہو گئی ان کے پیر پر تو دو سال سے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے پیسہ ان کا لے لیے برباد کر لیے بیٹا جو ہے گھر پر بیٹھتا دوسری تیسری شادی ہوئی بیٹے کے بھی ابھی تیسری شادی تین بچے بھی ہے تو میرے پپا جھوٹ کے پاکیٹا ہر وہ چیز انہوں لا کے دینا دو سال سے کھیل چلا 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 اس کے بعد میں میرے والد سب کیا کرے کام پہ جا ایسا تھا خود بولے بھائی کو یہ لڑی جگڑا بڑھتے بڑھتے اتتا آ گیا کہ لازٹ ٹیم پہ اب میرے والدہ دو دو تین دو ڈھائی مینے ہو جا ہو گیا گھر میں سے جو ہے اسی ہزار روپے تھے میرے دونوں بھینہ پریشان تھے میرا بھائی پریشان تھا تو بابا کو بولے تھوڑے پیسے دیو بولے تو بابا بولے نہیں دیتا ہمار پیسے مجھے 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 اسی ہزار روپے لیے ہمارے والدہ کفل ٹوڑے کفل ٹوڑے کیا کرے اسی ہزار روپے لیے جب بابا گھر میں نہیں تھے تو توڑے کے کیا کرے بابا جب گھر میں آیا ہے تو لے لے کے پائسے جا رہا ہے تو کچھ بولے شاید روپو کان جا رہا ہے بول کے بولے بولنے سے انہوں کیا کرے نئی آ رہی ہیں کچھ ایسا بول کے پچھے دروازے سے جو چلے گے تو کاماڈی پورا پیس کو آئے آ کے کہا بولے صاحب میں کو مار رہا بلکہ فائلس کمپرینڈ لکھا کے گھر پہ پولیس والوں کو لے لے کے آگا تو پولیس والے بولے تم پیلے کے مار رہا انکتے نامیاں بلکہ میرے بابا کو لے کے آگے بٹھا دیا ہے ہاں پہ تو انہوں میں کو فون کر کے گیارہ بجرات کو فون کر کے بولے دیڑھ مہنا پہ لے کہ بیٹا تمہارے اممہ ایسا پیسے لے لے کے چلے گا جبکہ میرے بھائی کو بھینوں کو پیسوں کی ضرورت تھی میں کو بھی معلوم ہے یہ میرا بھو نہیں کا ایکسیڈنٹ ہو کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے مورتوزہ شاگن نام ہے اس کا مورتوزہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو خرچے کو پیسے دیو بولے تو انہوں نے دیتے بولے ان کا خود پیر خراب ہے تو کہاں سے دیں گے انہوں پیسے اور مورتوزہ پولنے والا بھو نہیں ہمارا اور ہمارے اممہ اٹک کرے مارے ڈھکل دیئے فون تھوڑ دیئے ان کا پھر انہوں روتے روتے میں کو فون کرے دیکھو بیٹا ایسا ایسا ہے بولتا ہم ایم ایم پہاڑی کو گئے ایم ایم پہاڑی راجندگر پیس کو جا کے وہاں پہ کمپینڈ کرتا لگا کیا بڑھے بڑھا پاگل ہے بڑھے کو مارتا ایسا بولکے بڑھے سر انہوں رو رو کے پاگل گزارے ایم ایم پہاڑی پہ کوئی آفیسر تھے وہاں پہ انہوں بڑھے جاؤ جاؤ نہیں لیتے کمپینڈ اور خالی تیبل پہ اور تیلگو میں کیا بڑھے میڈم کو کمپینڈ لکھے وہاں پہ ٹیبل پہ رگ دو وہ بولتا رہتے بائیسی تو میں ایک انجیو کی وہ سوشل برکر ہوں سر میں تو انہیں ڈیوٹی کا رواب بتا رہی بولکے میں کو بولے تو میں بولی گلے میں نہ آئے وہ دان لے کے گئے کہ کارڈ نہ میں میرے ڈیوٹی کا کچھ بتائی آج میں پھر ہم کیا کریں میں دس دن سے باہر کی تو میرے والی صاحب روڑ پہ مانگرے بولکے معلوم ہوا تو میں یہاں پہ آکے پھر کاماڑی پورا پیس میں ریکویسٹ کری کہ ہماری کمپینڈ لو میرے بابا روڑ کے ہو گئے میرے اممہ پیسے لے کے بھاگ گئے میرے بھایاں بھایاں ستا رہے ان کو کھانے کو کچھ نہیں دے رہے انہوں روڑوں پہ ہو گئے میں رکھ لے کہ سر میرا ایک کا پورے بچے ہے نا کھانے کے ٹائم پہ ہر چیز میں پورے بچے حق دار تھے تو وہ حساب سے میں ان کو انساف ہونا بولکے آئے تو انہوں بولے کمپلینڈ لینے کے لیے انجوریس ہونا یعنی تو جہاں پہ گھٹنا ہوئی کیا گھٹنا ہوئی کام مار لگا یہاں پہ شنکر اسی سر ہے یہاں پہ نہیں نہیں لیے کمپلینڈ جب سے بٹھائے کمپلینڈ لیتے بولے پھر کمپلینڈ نہیں لیے سر کمپلینڈ نہیں لیتے مانا خانون کے لاؤز بتا رہے ہو خانون کا یہ لاؤز ہے ہم کمپلینڈ نہیں لے سکتے اب آپ کا گھر کا مسئلہ ہے گھر میں بیٹ کے بات کرو ایسا بول کے بولے اور میڈیا کو ہم بولایا تھے سر ہم بولے ہم سوٹ نیوز والے سر کو مائی فون کری تھی تو سر ان کے جو بھی ہے ان کو بھیجائے تھے تو بولے ان کے اوپر بھی تمہارے پر بھی کمپلینڈ کرتے ہیں شنکر سر ہے سائی سر نیوز ریپرٹر والے ڈسٹرپ کر رہے بول کے بولے سر ان کا کچھ بھی نہیں ہے میں بولایا ان کو تو ان لوگا آئے بولے تو نہیں ابھی ہمارے بابا کو بات کرنے بھی نہیں آرہا ان کو پاگل پاگل باتاں یہ تو ڈسٹرپ پیشا ہوتے ان لوگ میں بولی دو بار آئے ہم لوگ سر آپ کو مہیں ابھی مہیں آپ کو پرسنلی ملنے آئی بولے تو نہیں نیوز ریپرٹر ہوں کو باہرہ کالو باہرہ کالو ایسا بول کے بول رہے ہیں خون بول رہی ہے شنکر نامر مہیں کمپلینڈ نہیں لے بول کے بلائی سر مہیں کمپلینڈ تین بار آئے ہم لوگ جی ہاں کمپلینڈ کے لیے کمپلینڈ میں ایکشن ہی نہیں لے رہے یہاں پر میرے ماں باپ باوہ جو ہے اممہ ستا رہے باوہ آپ ان سے خود پوچھ لی دیا ٹھیک